موسیقی کراچی میں دینگی کے وار بڑھنے لگے دو سو اسی نئے کیشز ریپورٹ روامہ پانچ ہزار سات سو اٹھتر مریض سامنے آ چکے محکمہ صحت ریپورٹ ڈینگی ملیریا کی روک تھام پر غور کیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر شرکی راجہ تاریخ حسین چانڈیو کی زیر صدارت جلاس بھی منقیت کیا گیا اس پر مہم جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی گئی شہر قائد میں صفائی ستھرائی کا جائزہ ناصر شاہ اور سعید غنی کا مختلف علاقوں کا دورہ صوبائی وزرہ کا کام میں سست رفتاری پر اظہارے پر ہمیں نورت کراچے میں پانی کا بہران ایوب گوٹ میں چھاسٹھ انچ کی لائن میں غیر قانونی کنیکشنز کا انکشاف کیا گیا مکینوں کا وارٹر بورٹ سے ایکشن کا مطالبہ بھی کیا گیا بلدیہ غربی کے سکولوں اور اسپتالوں کا جائزہ ایڈمنیسٹریٹر سائیشہ بلحسن کا منسپل کمیشنر غلام سنور کے ہمرا دورہ اتظامات کا معاینہ کیا لیاری نرسنگ کالیج کے طلبہ سرابہ احتجاج ہو گئے پرنسپل کی برطرفی کا مطالبہ سندھ سیکیٹریٹ کے باہر دونوں گروپس کا آمنہ سامنا شدید نعرے بازی بھی کی گئی صدر کی ڈینٹل کلینک میں چینی باشندوں پر فائرنگ کا مقدمہ درش قتل اور دہشت گردے کے دفعات جامل ایس ایس بی ساؤک کی چینی باشندوں کی آیادت سی ویو کے قریب اسٹریٹ کرائم کی واردات ناکام تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے رزویہ سے تین ملزمان گرفتار اسٹریٹ کرائم اور ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث شہر اقایت میں ڈاکو راج دخاڑی دار طبقہ بیزت پر اور انگی ٹاؤن میں دو ملزمان نے رکشہ چوری کر لیا ملزمان آٹو کو دھککہ لگا کر لے اڑے کراچی کے دو شہری مضاہمت پر فارنگ سے زخمی نورت کراچی میں بابا موڑ کے قریب لوٹ مار کی گئی ملزمان نے بلا خوف و خطرے سے واردات انجام دی پہنس کالوری سے مبینہ مقابلے کے بعد گرفتار گینگ کا انکشام زخمی ملزم پچاس حضائد وارداتوں میں ملوث نکلا کراچی میں لیاری کے ایک گھر میں آتیش صدقی خاتون سمیت پانچ مکین جلس گئے حادثہ گیس لکش کے باعث پیش آیا پولیس کا موقع اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں ڈیپیٹی کمیشن کے ماری مختار علی آبرو کی زیر صدارت اجلاس مختلف مقاطب فکر کے علماء کی شرکت کراسی والوں کے لیے بجلی سستی کر دی گئی فیول ایجسمنٹ میں چار روپے ستاسی پیسے کمی جورمن نیپرا توسیف ایچ فاروقی نے خوش خبری سنا دی گھروں میں کھانا پکانے کے اوقات میں بیلا تاتل گیس فرہامی پر زون وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس موسم سرما کے لیے گیس فرہامی کا پلان پیش ایمیل ون منصوبے کے جلد آغاز پر اتفاق کیا گیا ساد رفیق کے اعزاز میں چینی سفیر کا اشایہ بجن تک پی آئی اے کے لیے جوازت کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی سلاب متاثرین کی گھروں کوئی واپسی شروع صبح وزیش اور جیل میمن کہتے ہیں حکومتی توجہ سلابی پانے کی نکاسی پر ہے سلاب سے نقصان کا تخمینہ تیسر افڈالر سے بڑھ سکتا ہے وزیر خالجہ بلاول بھتو کہتے ہیں کہ چھے ماہ پہلے اور آج کے پاکستان میں بہت فرق نظر آتا ہے سلاب متاثرین کی انداد کا عظم نامور مصری کاری محمود انور ارشاہات کی پاکستان آمد وزیراعظم شہباز شریف سے ملقات رقصانات پر اظہار افسوس مریم نواز اور صفدر بری کر دے گئے ایون فیلڈ ریفرس میں سزائیں کل ادم قرار نہ اہلی بھی ختم سچ بھی سامنے آ گیا ہماری بے گناہی ثابت لیگی نائب صدر کے تاثرات نواز شریف کو بھی جلد انصاف ملے گا خاجہ عاصف کہتے ہیں انصافی کا دور ختم ہو چکا پانچ سال ملک میں جو ہوا اس پر کمیشن بننا چاہیے شہباز شریف کا شکریہ اور جو علیک کر کے مراسلے کی حقیقت خود ہی بتا دی عمران خان کہتے ہیں اور جو علیک نے ثابت کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے عمران نیازی کی منافقانہ سیاست بے نقاب ہو گئی رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کہتے ہیں 35 پنکچر اور سائفر پر کھیلنا فسادی سیاست کا خلاصہ ہے لاہور کی قسمت ناچمکی گرین کلین کا خواب چکنا چھوڑ ہو گیا مہگمہ پی ایچ اے کی مبینہ غفلت گرین بیلٹ پر قبضہ مافیا نے ڈیرے جمع لیے پشاور ائرپورٹ پر منشوات اس مگلنگ کی کوشش ناکام دوہا جانے والے مسافر سے کلو ہیروین برامن ویسال احمد کے دفتار ہیڈراباد میں کیش وین لوٹنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا ڈھاکو پندرہ کروڑ انتیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے ایٹی آر ڈبل سیون تیارے کی شمولیت کراچی میں رول آؤٹ تکلی پہنے کھان چیئرمن جان چیف جنرل ندیم رزا کی خصوصی شرکت پاک امریکہ تعلقات کی پچھتر میں سالگرے کی تقریب منعقد کی گئی وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی سفیر کی شرکت سیلام متاثرین سے یک جہتی کا اظہار بھی کیا گیا آزادی کے پچھتر سال پچھتر روپے کا اعزازی نوٹ جاری پہلا یادگاری نوٹ پچانسویں سالگرہ پر انمیس سو ستانوے میں جاری ہوا سٹیٹ بینک اعلامیہ مینisters قط اللہ لابد، خبر اچھgoing Nice صدا نگوں مدید فرزید چاوک جا عراق ب alternatives نکاب پوش پھر حرکت میں آ گیا ہورر مووی ہیلووین اینڈز کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم چودہ اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی موسیقی